اسلام علیکم دوستو میں ہوں نظیر امن سمرو آپ دیکھ رہے ہیں صوفیہ جی سندھے دوستو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کے تاریخی مقامات یا شخصیات کی گفید معلومات دیں آج اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے سندھ کی مشہور شخصیت علمی شخصیت شمس العلماء مرزا قلیج بیگ مرہوم کی زندگی کا مختصر احوال آپ دوستوں سے شیئر کریں گے ساتھی ساتھ مرزا قلیج بیگ مرہوم کی آخری آرام گاہ بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں بیل ایکن ضرور پریس کریں ویڈیو شیئر اور لائک ضرور کریں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سندھ کی عظیم دھرتی میں بہت سارے انمول انسان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت اور مستقل محنت کی بدولت اپنا نام روشن کیا ہے ان عظیم انسانوں میں شمس العلماء مرزا قلیج بیگ بھی ایک ہے مرزا قلیج بیگ علم و عدب کے میدان میں اپنا آپ منوایا انہوں نے سندھی زبان کو بے شمار قیمتی کتابوں کی دولر سے مارا مال کیا مرزا قلیج بیگ چار محرم بارہ سو ستر ہجری بمطابق سترہ اکتوبر اٹھارہ سو تریپن اسو میں ہیدرابا شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹنڈو ٹھوڑوں میں مرزا فرید بیگ کے گھر میں آنکھیں کھولی مرزا قلیج بیگ کے بڑے جارجیا گرجستان ایشیا تک ترقی کے رہنے والے تھے مرزا قلیج بیگ کا دادا ایک عیسائی امیر تھا مرزا قلیج بیگ کا دادا ایران اور گرجستان کی جنگ میں مارا گیا اس کے ساتھ اس کا بیٹا سڈنی بھی تھا جسے ایران میں قید کیا گیا ایران کے ایک جاگیدار نے سڈنی کو مسلمان کر کے اسے فریدون بیگ کا نام رکھا کہا جاتا ہے کہ مرزا خاندان ٹالپل حکومان کے دور میں سندھ میں ہجرت کر کے آئے کہتے ہیں کہ امیر کرم علی خان ٹالپل کا الچی جب ایران گیا تو مرزا فریدون بیگ کو بھی ساتھ لیا میر کرم علی خان ٹالپل نے اسے مرزا خسرو بیگ کے حوالے کیا مرزا خسرو بیگ نے مرزا فریدون بیگ کو اپنی بیٹی نکاح میں دی مرزا فریدون بیگ کو اس گھر والی سے سات بیٹے ہوئے اور دو بیٹیاں ہوئی ان بیٹوں سے تیسرا نمبر بیٹا مرزا قلیچ بیگ تھا مرزا قلیچ بیگ نے شروعاتی تعلیم اپنے گاؤں کے مکتب میں حاصل کی جس کے بعد ہیدر آباد کے سندھی اسکول میں داخلہ لیا ہیدر آباد کے اسکول میں قرآن شریف، عربی، فارسی اور سندھی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ایل فینسٹن کالیج میں بیے میں داخلہ لیا مرزا قلیچ بیگ کو چھوٹی عمر سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا مرزا قلیچ بیگ عربی اور فارسی میں اسکول سے انام بھی لیا کرتے تھے اٹھایا کرتے تھے مرزا قلیچ بیگ سات آٹھ سال کی عمر میں شیر لکھنا شروع کیا مرزا صاحب وہ شیر اپنے دادا اور والد محترم کو دکھایا کرتے تھے مرزا قلیچ بیگ نے پیرامری کے بعد انگریزی اسکول میں بھی نام روشن کیا میٹرک پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بمبئی روانہ ہوئے مرزا قلیچ بیگ سن اٹھارہ سو ستر عیسیوی میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالیج میں پروفیسر بنے اور فارسی پڑھانے لگے مرزا قلیچ بیگ کی والدہ کی وفات ہوئی اس کے بعد مرزا صاحب سندھ میں واپس آگئے اور روینیو خاتے میں نوکری کرنے لگے مرزا قلیچ بیگ تیس سال روینیو میں اپنے خدمات سرانجام دیے آخر میں ڈپٹی کلیکٹر کے عوضے سے ریٹائرڈ ہوئے مرزا قلیچ بیگ انتہائی ایمانداری اور سچائی سے سرکاری نوکری کی ریٹائرڈ ہونے کے بعد دن رات لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور تقریباً چار سو سے زیادہ کتابیں لکھی مرزا قلیچ بیگ کے کتابوں میں بچوں کے لیے کہانی اور شاعری کی کتابیں بھی ہیں مرزا قلیچ بیگ کی قابلیت اور دانائی کے کام دیکھ کے انگریس سرکار نے سن انیس سو چوبیس اسوی کو شمس العلماء اور خان بہادر خان کے لقب سے نوازا مرزا قلیچ بیگ کو سندھی عدب کا باب کہا جاتا ہے مرزا قلیچ بیگ تیرہ جولائے سن انیس سو انتیس اسوی کو چھاہتر سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو شیئر اور لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب کریں بیل ایکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو بروقت پہنچے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے نظیر احمد سمرو کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی ہو خوش ہوں اللہ نکابان